بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے درود السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضراتِ گرامی ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک پاتھ ٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ احباب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم اس چینل کے توسط سے آپ تک اسلامی کونٹنٹ پہنچاتے ہیں اور اس کونٹنٹ میں خاص کر خوابوں کی تعبیریں شامل ہوتی ہیں جو کہ آپ کو انتہائی مستند بتائی جاتی ہیں تو آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک انتہائی مختصر ویڈیو کے ساتھ کہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ خواب میں مہندی لگانے کے حوالے سے کیا تعبیر ہے تو حضراتِ گرامی خواب میں مہندی لگانا جو ہے اس کی انتہائی مختصر ویڈیو حاضر خدمت ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں کہ خواب میں مہندی لگانا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مہندی لگانا تین وجوہات یا تین چیزوں سے جڑا ہوا ہے اپنوں کی آرائش سے اہلِ بیعت سے غم اور دکھ سے اسی طرح حضراتِ گرامی خواب میں ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگانا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگائی ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اپنے آپ کو آراستہ کرے گا اپنے آپ کو سوارے گا لیکن اس کے دین میں کراہت ہوگی تو حضراتِ گرامی یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے جو بھائی بہن یہ صورتحال دیکھے اللہ سے رجوع کرے اسی طرح حضراتِ گرامی ایک ایسا شخص مہندی لگائے کہ جس کے مہندی حسبحال میں نہ ہو اگر ایسا شخص مہندی لگائے خواب میں جس کے حسبحال میں مہندی لگانا نہ ہو تو دلیل ہے کہ وہ دکھ اور غم میں گرفتار ہوگا وہ مشکل وقت دیکھے گا تو جو حضرت یہ خواب دیکھے وہ اللہ تعالی سے رجوع کرے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرے کہ بلا شبہ صدقہ آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے تو حضراتِ گرامی یہ تھی انتہائی مختصر مہندی سے متعلق جو ہے ویڈیو جن احباب نے پوچھا تھا ہم نے ان کو بتا دیا تو جو احباب نئے ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے گھنٹی کا بٹن اب تک نہیں دبایا ان سے ہماری گزارش ہے کہ گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ